جنرل ایوب خان ایک بڑے قد اور بسارت کے حامل انسان 14 مئی 1907 کو ریحانہ برطانوی ہندوستان اب پاکستان میں پیدا ہوئے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اقتدار کے عالی مقام تک ان کا سفر ان کی غیر متزلزل لگن اور قیادت کا منک بولتا ثبوت ہے ایوب کا فوجی کریئر تین دہائیوں پر محیط تھا جس کا آغاز 1928 میں ہوا اس نے دوسری جنگ عظیم میں امتیازی خدمات انجام دیں اور بعد میں 1951 میں پہلے پاکستانی کمانڈر انہچیف بنے اس کے قوم 1958 میں ایوب خان نے پاکستان کی بارگڈور سنبھالی ملک کے پہلے فوجی صدر بنے ایک جدید ترقی پسند پاکستان کے لیے ان کا ویشن نمائن اقتصادی ترقی بنیادی دھانچے کی ترقی اور سماجی اصلاحات کا باعث بنا انہوں نے بنیادی جمہوریت کے نظام مطارف کرایا مقامی کمیونٹیز کو با اختیار بنایا اور نچلی سطح پر جمہوریت کو فروغ دیا ایوب کی قیادت میں تربیلہ ڈیم کی تعمیر پاکستان انسٹی ڈیوٹ آف نیو کلیر سائنس رینڈ ٹیکنولوجی کا قیام اور ملک کے بنیادی دھانچے کی ترقی سمیت ہم کامیابیوں کی نشاندہ ہی کی گئی انہوں نے بین الاقوامی سفارتکاری عالمی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے اور علاقائی امن کو فروغ دینے میں بھی قلیدی کردار ادا کیا چیلنجز اور تنقید کا سامنا کرنے کے باوجود ایوب خان پاکستان کے لیے اپنے ویشن پر قائم رہے ان کی میراس ملک کے سیاسی اور سماجی منظر نامے کی تشکیل جاری رکھتی ہے جو نسلم کو ایک مضبوط زیادہ خوشحال پاکستان کے لیے جدو جہت کرنے کی ترغیب دیتی ہے جنرل ایوب خان کی کہانی قیادت ویشن اور عظم کی طاقت کا ثبوت ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انتہائی مشکل چیلنجز پر بھی حمت اور غیر متزلزل عظم کے ساتھ قابو پایا جا سکتا ہے